ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے کرز کی تیسری قسط کی منظوری دی جائے گی ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کے اضافی پیکج کی منظوری کا بھی امکان پیکج کی منظوری سے پاکستان کے لیے مجموعی پروگرام چھے ارب ڈالر سے بڑھ کر سات ارب چالیس کروڑ ڈالر کا ہو جائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے آج بڑا ریلیف ملنے کا امکان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ریایت کا اطلاع کیا کم مائی سے ہوگا وزیر آزم نے ترقیف عزیر ممالک کے لیے قرضوں کی ریایت کی اپیل کی تھی وزیر آزم ریلیف فنڈ میں ایک ارب انچاس کروڑ روپے کے فنڈز محصول ہو گئے سینیٹر فیصل جاوید کا ٹوئی کہا وزیر آزم ریلیف فنڈ میں پہلے پندرہ روز کے داران رکم جمع ہوئی کرونا ریلیف فنڈ کے لیے نائٹی ٹو نیوز کی ٹیلی تھانڈ ٹرانسمیشن میں بیس کروڑ روپے سے زائد رکم اکٹھی ہوئی وزیر آزم عمران خان کی قرضوں میں ریلیف کے لیے عالمی اقدام کی تجویز اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی درجمان سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تجویز انٹونیو گوتریز کی سوچ کی اکاس ہے ترقی پذیر ممالک کو واجب الادا قرضوں میں سہولت بہتری رد عمل ہے قرضوں پر علیف تاخیری ادائیگی یا کچھ عرصے سے استثناء کی صورت میں ہو سکتا ہے پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری صرف تھیوری پر چلیے جائیں گے فریکٹیکلز نہیں ہوں گے نمی کلاس کے پیپر اٹھارہ سے ستائیس جون تک ہوں گے انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایڈوکیشن امتحانات انتیس جون اور فستیر امتحانات دس جولائی سے شروع ہوں گے افاقی حکومت کا رمضان المبارک میں عوام کے لیے ڈھائی عرب کا ریلیف پاکچ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کے لیے ریٹ مقرر انیس اشیاء پر سبزری دی جائے گی دالیں چاول کھجوریں سرک اور کالی مرچ حلدی چائے کی پتی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی نئے ریٹس کا اطلاق کل سے ہوگا وزیراعظم نے لاکڈاؤن میں نرمی عوام کی زندگیوں میں آسانی کے لیے کی فردوس اشیاء آوان کا ٹریڈ تمام شہریوں کو حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنا ہوگا عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلوں پر سختی سے عمل کریں شہباز شریف نیب کے ریڈار پر نیب لاہر نئے اپوزیشن لیڈر سے وراثت پر ملنے والی جائداد کی تفصیلات طلب کر لیں بیرون ملک اساسے اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگ لیں فیملی کو دیے جانے والے اور معصول ہونے والے تحائف بارے بھی آگاہ کرنے کا کہا گیا ہے وفاقی حکومت چیئرمن کراچی پورٹ ٹرس جمیل اختر کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن واپس لینے کے لیے تیار اسلام آباد ہائی کوٹ نے حکومتی استعداب منظور کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا چیف جسٹس اتمین اللہ نے ریمارکس یہ کہ نیب کے جتنے کیسز آ رہے ہیں وہ سارے اختیارات سے تجاوز سے متعلق ہیں قانون کے مطابق وفاقی وزیر کو آڈٹ کرانے کا اختیار نہیں تھا آڈٹر کو فیز کی ادائیگی کا احتساب کون کرے گا اور سٹیٹ ڈراموں میں برجستہ جملوں اور میوزیکل پیروڈیز کے ذریعے خوشیاں بکھیرنے والے نام پر اداکار ببو برال کو بچھڑے نو پر اسفیت گئے ایوب اختر المعروف ببو برال نے تین اشروں پر محید کریئر میں سینکلوں سٹیٹ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوڈنیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوڈنیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوڈنیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رہی یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوڈنیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان نیشنل کوڈنیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں تمام صوبائی وزرحالہ اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی بزرعہ بھی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نوہ اجلاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً عوستان دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرحالہ ہیں ازاد جمعین کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگبی البتستان اور ازاد جمعین کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعالہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کے لیے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور ازاد جمہون کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس رہاں